اسلام علیکم میں ہوں صالح ڈیزینر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے ٹروزر پینٹ ہو یا کیپ ری پینٹ اس کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں اور اس کی میئرمنٹ کیسے لیتے ہیں یہ جی ہمارا سائز والا ٹروزر ہے یہاں سے ہم نے اس کے گھیر کی چوڑائی لینی ہے تو انچی ٹیپ کو آسن کے بلکل پاس رکھتے ہوئے اس طرح سائز کریں گے اس کا سائز فورٹین اینڈ ہاف انچ ہے تو اسے ہٹاتے ہوئے کپڑے کو ہم کھولیں گے اور یہاں سے اس کی چوڑائی لینی ہے فورٹین اینڈ ہاف انچ اس کا سیم سائز تھا کٹنگ اور سلائی کا ماجہ رکھتے ہوئے ٹو اینڈ ہاف انچ ہم ایکسٹر رکھیں گے سیونٹین انچ پر ہم کٹ لگائیں گے یہاں سے ٹو اینڈ ہاف انچ ہم نے ایکسٹر رکھا ہے اب اس کپڑے کو ہم ڈبل کریں گے جو ایکسٹر فیبرک آپ کو نظر آ رہا ہے اسے کٹ کرتے ہوئے ہم الگ کر لیں گے یہ کپڑے کو ہم نے الگ کر لیا ہے اب اسے لمبائی میں فولڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ کرنی والی سائٹ کپڑے کی لمبائی ہوتی ہے یہ فولڈ کرنے کے بعد اسے بلکل برابر کریں گے یہاں سے جو اُریب ہوگی اسے ہم کٹ کر لیں گے ویورز اس کپڑے کی اُریب بہت کم ہے کسی کپڑے کی زیادہ بھی ہوتی ہے تو آپ اسی طرح کٹ کرتے ہوئے سیدھا کریں گے اب یہاں سے ہم نے ہاف انچ کے مارجن سے ایک نشان لگانا ہے اور اب ہم کیپری کی لیندھ میر کریں گے یہ دیکھیں کیپری کی لیندھ 34 انچ ہے انچی ٹیپ کو اسی نشان کے اوپر رکھتے ہوئے 34 انچ پر ہم نشان لگائیں گے اب اس نشان کو ہم سیدھا کر لیں گے نیفے کی فولڈنگ کے لیے ہم یہاں سے ٹو اینڈ ہاف انچ پر ایک اور نشان لگائیں گے اور یہاں سے بھی نشان لگا لیں گے ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے ایک لائن ڈراؤ کریں گے اب اسی نشان سے پکڑتے ہوئے کپڑے کو ہم ڈبل کریں گے اور یہاں سے جو ایکسٹر فیبرک آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے بیوز یہ جو نیفے کا ہم نے نشان لگایا تھا اسے ہم اوپر کی طرف رکھیں گے یہ دیکھیں یہ پانچے والی سیڈ ہے تو یہاں سے ہم ٹو اینڈ ہاف انچ پر ایک نشان لگائیں گے یہ سیڈ کی کٹنگ ہوتی ہے اور اب ہم آسن کا سائز کریں گے آسن ہم نے تھرٹین انچ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں تو یہ جو نیفے کا ہم نے نشان لگایا ہے اسی نشان پر اینچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے ہم تھرٹین انچ پر ایک نشان لگائیں گے یہاں سے ٹو اینڈ ہاف انچ کے گیپ سے ایک نشان لگائیں گے اوپر کی سائٹ بھی ہم ٹو اینڈ ہاف انچ کے گیپ سے نشان لگاتے ہوئے ان دونوں نشانوں کو ملائیں گے اور ایک لائن ڈراؤ کر لیں گے انچی ٹیپ کو اس کونے میں رکھتے ہوئے ون اینڈ ہاف انچ یعنی ڈیڑھ انچ پر ہم نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم کرو شیپ دیں گے ویوز اب ہم اس سکیل کو یہاں پر رکھیں گے جو ٹو اینڈ ہاف انچ یعنی اڈھائی انچ پر نشان لگایا تھا اور اوپر کی سائٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نہ بلکل اینڈ پر سکیل رکھنا ہے یہاں سے ایک انچ کا گیپ ہونا چاہیے اور پھر سکیل رکھتے ہوئے ہم لائن ڈراؤ کریں گے آپ چاہیں تو یہ نشان اگر آپ کے پاس یہ سکیل نہیں ہے تو نشان آپ اسی شیپ میں بھی لگا سکتے ہیں اب پانچے کا سائز کریں گے پانچہ ہم نے سکھ سینڈ ہاف انچ تیار کرنا ہے یہاں سے ہاف انچ سلائی کا مارجن رکھیں گے اور پھر ہم سکھ سینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے آپ چاہیں تو یہ نشان ہاف انچ کے مارجن سے بھی لگا سکتے ہیں ایک انچ کے مارجن سے بھی لگا سکتے ہیں اب سکیل کو ہم اس طرح رکھیں گے یہ دیکھیں پہلے نشان پر اور یہاں آسن سے ملاتے ہوئے سلائی کے لیے ہم نشان لگائیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر اپنی سائز والی کیپری بھی رکھتے ہوئے نشان لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو سیم سائز کے مطابق ون انچ کا گیپ رکھتے ہوئے بھی نشان لگائیں لیکن میں یہاں ہاف انچ کا مارجن رکھتے ہوئے نشان لگاؤں گی اب انہی نشانوں کو فولو کرتے ہوئے ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ اور سٹیچنگ کی بہترین ویڈیوز کے لیے اپنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچے ویورز پانچے کی پلٹن پٹی ہم الگ سے تیار کریں گے اور یہاں سے بھی ان نشانوں کو فولو کرتے ہوئے کٹنگ کر لیں گے یہاں سے بھی ٹروزر کے دونوں پارٹس کو سیپریٹ کرتے ہوئے اوپر سے ہم ون انچ کے گیپ سے ایک نشان لگائیں گے ویورز یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہوگی سکیل کی ہیلپ سے ترچہ ہم نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں اب فرنٹ کے دو پلے اٹھاتے ہوئے ہم یہاں سے ایکسٹر کٹنگ کریں گے ویورز یہ سٹیچنگ میں بھی سب سے پہلے ہم نے اسی طرح فرنٹ کے دونوں پلے اٹھاتے ہوئے آسن کی سلائی لگانی ہے اس کے بعد ہم نے بیک پارٹ کے آسن کی سلائی لگاتے ہوئے دونوں سائیڈوں سے ٹروزر کی سلائی لگا لینی ہے یہ کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنٹ کو شیئر کریں میرے چینل سالیہ ریجینر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس مہنچے گا اب تک کے لئے اتنا ہی نئے ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ